اچھا میں سب سے پہلے انڈوں کو فرائے کر کے میں ان کو نکال لیتی ہوں جان شیر آپ بھی سن رہے ہیں نا جی جی کبھی کبھی بچہ بھی نکال لاتے ہیں جان شیر آپ جو ہے نا مجھے کنفیوز نہ کریں مجھے بنانے دے اگر سیکھنا ہے تو چپ کر سیکھیں آپ ورنہ مارو گی جی مارو گی ورنہ اب یہ آپ دیکھ لیں جان شیر اچھی طرح پہلے انڈوں کو فرائے کر کے نکال لے رہے ہیں جی یہ چکن کو پہلے نا اچھی سے فرائے کر لینا ہے میں شاشلک میں ہمیشہ چکن فرائے کر کے ڈالتی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں فرائے ہوئا چکن ڈال دی ہے بس اس کو اچھی طرح سے پکا کے پھر اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے پتلا کر لیں گے یعنی کی کیچپ سارا ڈال دی جیے گا پھر چکن منچورین بھی ہمارا ریڈی ہو جائے گا ساتھ ساتھ چکن منچورین بھی جو ہے نا ریڈی ہو رہے ہیں اس میں شملہ میچ پیاز چیلی سوہ سویا سوہ نمک ڈال کے نا ابھی سبجوں کو فرائے کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ میری سسٹر بھی ہیلپ کر رہی ہے وہ یہ چکن منچورین بنا رہی ہے میں فرائے رائز بنا رہی ہوں جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑی سی جو ہے نا چیلی سوہ ڈال دی جیے گا اسے بڑا اچھا فلیور آئے گا اس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں فرائے ہوا چکن ڈال دیں گے چرے تھوڑا سا اس میں گارلک پے سیڈ کر لیں چینیز رائز کی کھان ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں لیسن کو فرائے کریں اور یہ دیکھیں میں نے انڈوں کو سائیڈ پر نکال لیں دو چیزیں چینیز رائز کی کھان ہوتی ہیں جان شیر اچھا ایک گارلک پیسٹ اور چینی اور اس کے اندرگنے کے چاولوں میں چینی کیسے ڈالتی ہے ہاں یہ بھی ہے کھاتے رہے پتہ نہیں چلتا آپ کو اور دوسرے جو انگریڈیاستین ہے پڑے وہ نہیں دالے ابھی نہیں وہ تھوڑے تک دالوں گی اور یہ آپ اچھی طرح سیکھیں اگر کبھی میں آپ کو کہوں نہ کہ مجھے آج بنا کر آپ کھلائیں کہ آپ کو آنا چاہیے اور وہ جو چپلی کمارٹا پی بڑا کوچی ہو اور شینہ بوڑا کے جو انگریڈیاست ہیں جان سے خط ہوتی ہے یار آپ مجھے کنچوز نہ کریں اچھا ایک انگریڈیاست کا نام ہے چپلی کمارٹا اور کیا ہے میں نے آپ کو سکھانا بھی نہیں ہے اور میں نے آپ کو بھیج جانے یہاں سے آپ چلے جائیں مطلب میں ریزہ تفضائی بہت ہونی ہے چپ کر کے ٹھہرے آپ زبان کو بند کر کے ٹھہروں تو یوٹیو فیملی میں نے سوچا کہ ہزبین کو جو میں سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے سکھا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے ہزبین کو سکھا سکیں آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھا اچھا جی اب یہ اچھے سی لیسن پر آئی ہوگی ہے او بھائی جان اویوورز سن رہے ہو نا ناگ نہیں کٹتا سیکھنے سے ہاں جی یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہزبین بائی کو دوسر کی ہیلتھ کروانے چاہیے باقی لوگ ہوتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں یہ تو ہے ہی رن مریض ہمارے خاص طور پر جو سسائیٹی ہے وہ اس کا کہتے ہیں کہ یہ دوسر کے نیچے لگے ہیں غلط بات ہے میری بہت غلط بات ہے ایسے لوگوں کے پتے کیا مسال ہے جان شیف شریکانوں اگے لگتی ہاں وہ بیچارے جل ہر جاتے ہیں ہاں اچھے سے جائے زیادہ میری جلانا سبجیوں کو تھوڑا تھوڑا کچھا پن سبجیوں میں ساتھ ہی اب اس میں چکن ڈال دیں گے جو کہ بھائل ہوا تھا میری بیگم مجھے مجھے آدھا شیف بنا کر بھائل ہاں تو یار آپ کو بھی تو شوق ہے نا ہم ایک دوسرے کی ہلپ کرنے میں کوئی غلط تو نہیں سمجھتے ہم تو ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں جی دن میں گیس زیادہ آ رہے ہوں اس دن آپ نے ہلپ کرواتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے بھائل ہوا نا تکرانی چاہیے اچھی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ ان پر اتنا برڈن نہیں ڈالتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہلپ کرواتے ہیں پھیکے تو ہماری لوگ ہیں اسی جو رن مریدی کہتے ہیں اچھی بات ہے نا میں نے اس میں دوک چکن کیوبز ڈال دیں میں ان کو اچھے سی فرائے کروں گی ہاں جی ویورز ایز ایک کومبل میں حاضر ہوں یہ جی اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ٹیکسچر چیک کریں اس کا ٹیکسچری چیک کر رہا یہ سبجوں کی جہرک فرائنگ کنڈیشن بتانی ہے میں اس ٹائن کومبل بنا ٹھائرہا ہوں اچھے چلیں آپ جاہیر چمت ہیر آئے جی جی کہاں ہیں یار اچھے یہ دیکھیں اس میں میں تقریباً ٹو یا ٹری ٹی بل سپون میں نے چوئے توس ڈال دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی دیکھ لو میرا ہاتھ ہے کام کر رہا ہوں میں ایسے خام کھا کر نہیں بنا رہا ہوں جانشی سب سے پہلے تو ہمیں ہی جو ہے ان کا شوپی آداز میں شریع ہے کہ ماشاء اللہ ہمیں برا اچھا رسپونس ہو رہے ہیں اللہ کی حکم ہمارے سبسکرائبز بھی بڑھتے جا رہے ہیں ویوز بھی بہت سارے آرہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس اس نے ہمارے سبسکرائب کیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں تینک یو یار اور اسے بھی زیادہ کریں یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سے مینے چیلی سوچ ڈال دی ہے اچھا کالی میچے وغیرہ میں یہ اینڈ پہ ڈالو ہوئی ٹھیک ہے یہ اتنی چینی بھی ایٹ کے نکے ہے جان سیر اس کی کمندیشن کنڈیشن تھا بہت اچھی ہے کمر کوئی کیا نے مرین نواس کے بیٹے نے بہت با ہمارے بڑا بھائیرال ہوگیا ہے چلے آپ سنا دے خدم فرمی لگ کے بیٹے کو تھوڑا سا سنا دے تیری باہوں میں پیتی ہر شام بے وفا یوں بھی کیا یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن جندگی کا آخری دن ہوگا دیکھیں آپ کی کم آواز پیاری ہے گیا چلیں جی اب اس میں چاول ایڈ کرنے کی باری آگئی ہے میں اب اس میں چاول ایڈ کر رہی ہوں چلیں جی اب اس میں چاول ایڈ کرنے کی باری آگئی ہے اور جب آپ چاول اس میں ایڈ کریں تو نیچے سے فلیم کو بہت لوگ کر دیجئے گا چاول آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا جو میں بنا رہی ہوں وہ ون کے دی ہیں جانشیر امید ہے کہ آپ اچھے سمجھا رہی ہوگی اردو میں سمجھ نہیں ہے اردو دوے سمجھ کوئی نہیں ہے میں کوئی سرائکی دوے سمجھ نہیں ہے اصل میں نے بیسک کے لیے ہم لوگ سرائکی بھی ہیں مجھے تو بول لی نہیں آتی تو میرے انزبان بول لی چلیں جی اس پوائنٹ پہ میں نے کالی مچھے بھی ایڈ کر دی ہیں اور میں نے انڈے بھی ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں ہرے پیاز ملے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی سیزن نہیں ہے ہرے پیاز بھی اگر ملے تو آپ لوگ وہ بھی ڈال دیجئے گا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بس اب اس کو پانچ منٹ دے کر پھر میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ چکن منچورین بھی ریڈی ہو چکے دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو دونوں ریسپیس بھی مل گئی جانشیر کا فن بھی مل گیا آپ کو یہ بھی پتہ لگیا کہ جانشیر کو اچھے سے گانا بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یار کوکنگ کو بھی انجوائی کر کے کرنا چاہیے کیسے جانشیر ہاں جی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت جلد دوبارہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پلیں گے اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو جیسی بھی لگ رہی ہیں تو پلیز آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتائیں ٹھیک ہے یارو سرائکی دے ویڈیو چاہت دے ہونے ہیں کہ وہ لیڈا بیل آئیکن ہونے ہیں وہ سبسکرائب دے نہ لے کہ ٹلی کھڑی ہونے ٹلی کو بجا دی تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں تھینکیو تھاٹس آل فور ٹوڈی اللہ حافظ خیال رکھئے گا